اسلام علیکم اسپائرینٹس یورپین ہسٹری کے اوٹلین کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہم کور کریں گے اپنے سیکنڈ تاپک کو جو کہ ہے دہ کونسلٹ آف دہ یورپ ایٹین فیفٹین تو ایٹین تھرٹی اور اس میں ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے دہ کانگریس آف دہ بیانہ میٹرنک ایرا کو اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے دہ کانسلٹ آف ان کی اٹ MAYڈیوں پڑی آف کانگریس كافٹ کانگریس پیرو Government کے میں پیدا فیل کا دیکھیکش دین دیازی پہ سہو ہم پیار گناہ باوندری سے کانگریس آف گرد نیہ撰 گھرین پیدا سے پیرویٹ پیروبن eig 72 اس کے ساتھ میں ہم دسکس کریں گے کہ ویانا کانگریس کا بنیادی مقصد کیا تھا اور ویانا کانگریس کے جو اہم شرقہ تھے ان کے نام کیا تھے اور اس کے بعد ہم دسکس کریں گے کہ شہزادہ اکیلی منسٹ ون میٹرک جو آسیہ لارڈ کلاسی برطانیہ کے اندر ان کے کردار کو دسکس کریں گے اس کے بعد ہم اس پوائنٹ میں دیکھیں گے کہ جو کہ یعنی ویانا کانگریس کے نتیجے کے اندر فرانس کی سرحدوں میں کیا تبدینی آئی تھی اور اس کے بعد ہم اس میں پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ کانگریس کے نتیجے میں آسٹیا رولز اور اپروشیا نے کون سے علاقے حاصل کیے تھے ویانا کانگریس میں بنائی کی جرمن کانفیڈریشن کی اہمیت کیا تھے تو ان پوائنٹ کو ہم اپنے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جو کہ دوسرا ہمارا پوائنٹ میٹرنک کا دور یعنی میٹرنک کے دور میں ہم پوائنٹ دیکھیں گے کہ شہزادہ کلیمنیس میں میٹرنک کون تھے اور وہ نپولین کے بعد یورپ میں کیوں اہم تھے اس کے بعد ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ میٹرنک نے کون سے سیاسی فلسپا کے حمد کی تھی اور اس کی وجہ کیا تھی میٹرنک نے لیبرالزم اور قوم پرستی کے بارے میں وہ کیا خیالات رکھتے تھے اور میٹرنک نے یورپ میں انقلابی خیالات کو دبانے کے لئے کون سے ایک دمات کیے تھے ان تمام پوائنٹ کو ہم اپنے اس ویڈیو میں کور کریں گے اور ایک اور لاس بات ڈیک رسٹ کیا تھے ان کا مقصد کیا تھا اور یورپ کی اتحاد اور کانگریسی نظام یہ ہمارا جو کہ تھرڈ پوائنٹ ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ یورپ کا اتحاد کیا ہے اور یہ کیوں بنایا گیا تھا اس کے بعد ہم رسٹ کریں گے کہ کانگریسی نظام نے یورپ کے اتحاد کے مقاصل کی اہمیت کس طرح کی اور ایکس لا شاپل کی کانگریس کی میں اہم نتائج کیا تھے مٹورپاو کی کانگریس کس مسئلے کے اوپر اس نے بحث کی تھی اور کیا معیدہ کیا گیا تھا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایٹین ٹوئنٹی کی دہائی کے آخر میں کانگریسی نظام کی افاجت کیوں کمزور ہوئی تھی اور اس کے بعد ہمارا پوائنٹ ہے لاس پوائنٹ ہے بیلنس آف دپاوات طاقت کا توازن اور اس میں ہم پوائنٹ رسل کریں گے کہ طاقت کا توازن کا کیا کونسیپٹ ہے اور یہ نپولین کے بعد جو رب میں کیوں اہم تھا ویانہ کانگریس کی علاقہ انتظامات نے طاقت کے توازن حصول کے لئے کیسی آقاسی کی تھی اور کون سے یورپی ممالک نے طاقت کے توازن کے نتیجے میں نمائی علاقہ فوائد حاصل کیا تھے اس کے بعد ہم دسکس کریں گے کہ طاقت کا توازن جو تھا جنی بیلنس آف دپاوات وہ نائنٹین سنچری میں یورپی اسٹیبلیٹی میں اس نے کس طرح سے مدد کی اور وہ مددگار ثابت ہوا اور لازم میں ہم کچھ پر ڈسکس کریں گے کہ ہم ان کو بھرکا رکھنے میں طاقت کے توازن کے تصور کی کیا حدود تھی سو کانگریس کے مقاصد کیا تھا ویانہ کانگریس کا کیا مقصد تھا جو کہ ایٹین فورٹین تو ایٹین فیفٹین میں نپولین کی شکاست کے بعد یورپی تقسوں کا اجلاس تھا تو اس کا مقصد کیا تھا کہ یورپ میں دوبارہ امن ورمان قائم کرنا اور حدود کی دوبارہ تنظیم کرنا ایک ملتقم سیاسی نظام بنانا تھا تاکہ ملتقبل میں جنگ اور انقلابات کو بھی روکا جا سکے اب اس کے کی پارٹیسپینٹس کیا تھے اہم شرقہ کون تھے اس کے جو اہم شخصیات تھے ان میں آسٹیہ کے شہزارے کیرمینیس ون میٹرنک تھے برطانیہ کے لارڈ کاسلری اور روس کے زیرل ایکزنڈر اول تھے اور پروشیا کے شہزارے کارل اویسٹ ون ہارٹ برگ اور فرانس کے ٹیل رانڈ شامل تھے تو آسٹیہ برطانیہ روس اور پروشیا نے اس کے اندر اہم فیصلے کیا تھے اور فیصلے اور اس کے بعد علاقائی تبدیلیاں کیا کی گئی تھی تو فرانس کو سیونٹین نائنٹی ٹو کی سردوں کے اوپر واپس لائیا گیا تھا اور بارچہ کو لویس جو کہ سیونٹین کے تحت بحال کیا گیا تھا اس کے بعد آسٹیہ نے شمال اٹلی کے اوپر قبضہ کیا تھا جبکہ پروشیا نے مغربی جرمین کے اندر جو علاقے تھے وہ حاصل کر لئے تھے جرمین روس نے زیادہ تر پولین کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور برطانیہ نے اپنے نوبادیاتی علاقوں کو مضبوط کیا اس کے بعد جو جرمن تھا جرمن ریاستوں کو آسٹریکی کے قیادت میں جرمن کنفیڈریشن میں منظم کیا گیا تھا اب اس کے پرنسپل دیکھتے ہیں اس کے اصول دیکھتے ہیں اصول حکانیت اور معافضہ کیا تھا حکانیت کے اصول کے تحت جو تھے وہ روایتی بہت چھاتیں بحال کی گئی تھی جو نپولین کے ذریعے ختم ہوئی تھی تو معافضہ کی اصول کے تحت نپولین کی شکست میں جو مدد کرنے والی قومیں تھیں ان کو مزید علاقے دے دیا گیا تھے اس کے بعد ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے میٹرنک کا دور ریمنیس وین میٹرنک کا کیا قدار تھا تو آسٹریک وزیر خارجہ جنشہزادہ کیلمنیس وین میٹرنک کانگریس کے بعد جورپی سیاست میں وہ ایک اہم شخصیت باندھا تھے تو انہیں امن کا میمار یعنی ارڈیجیک آف پیس کہا جاتا تھا اور انہوں نے جورپ میں سٹیبلیٹی کو بڑھانے کے لیے وہ قدمت پسندی کی کانسروریٹی بیوز رکھتے تھے کانسروریٹیزم ان سٹیبلیٹی میٹرنک نے انقلاب کو امن اور استقام کے لیے خطرہ سمجھا تھا اور جو کانسروریٹیزم تھی اس کی حمیت کی تھی جو روایتی جو ادارے تھے اور جیسا کہ بادشاہت چارچ اور اشرافیہ کی فاضد کے اوپر یہ مرکوز تھی انہوں نے قوم پرستی اور جمبوری اصلاحات کے خلاف بھی سخت موقفہ بنائیا تھا اس کے بعد ہے سنسرشپ اور ریپریشن یعنی سنسرشپ اور جبر کیا گیا تو کانٹرل ریولیشنی آئیڈیز میٹرنک امپلیمنٹی سنسرشپ پولیسیز اکرس یورپ پیننگ ریڈیقل نیوز پیپر بھوکس اور پولیٹیکل گیدرنگ سو دیس میٹرنک سسٹم امپلیس سائلنس دیسنس ان مانٹین دا سٹیٹس کو تو میٹرنک نے انقلابی خیالات کو روکنے کے لیے پورے یورپ میں سنسرشپ کے قوانین جو تھے وہ نافذ کار دیتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے خبارات بھوکس اور باقی جو سیاسی اعتماد ان کے اوپر بھی بھوگنیاں لگا دیتے ہیں اس کے بعد کارلس باد ڈیکریس تھے انٹین نائنٹین تو ان انٹین نائنٹین میں کارلس باد ڈیکریس کے تحت جرمنی میں قوم پرست اور جمہوری تحریکوں کو دبانے کے لیے سخت سنسرشپ نافذ کی گئی تھی اور اس میں اس کے علاوہ جو یونیورسٹیاں تھی ان کی بھی نگرانی کی گئی تھی اب وہ یورپ کا اتحاد ہے اور کانگرسی نظام ہے یعنی یورپ کا اتحاد جو تھا یورپ کا اتحاد تھا جس میں بڑی یورپی طاقتیں شامل تھی اس کا مقصر طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا تھا اور اس کے بعد کانگرسی سسٹم ہے یعنی کانگرسی نظام یعنی یورپی طاقت کیوں کے درمیان باقاعدہ اجلاسوں کا نظام تھا تاکہ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان کو حل کیا جا سکے اور بیلنس آف دا پاور اس کو منٹین کیا جا سکے اب اس کے اندر کچھ کانگرسیز جو اہم کانگرسیز تھی ہیں وہ شامل کی جس طرح سے ایک صلاح شاپل ہے ایٹین ایٹین فرانس کو یورپی طاقت میں واپس شامل کیا گیا تھا اس کے بعد ہے ٹرپاؤ ایٹین ٹوئنٹی ایٹین ٹوئنٹی ون سپین اور اٹلی میں نقلاب بغابتو سے نمٹنے کے لئے اور اس کے بعد اس کے اندر ہے ٹرپاؤ کے بعد لباق جو کہ ایٹین ٹوئنٹی ون ہے اٹلی میں یعنی قدمت پسند حکومت کی بہاری ہوئی تھی اس کے بعد ایٹین ٹوئنٹی ٹو کے اندر بھی رہونا ہے اسپین اور لاتینی امریکہ میں بغابتوں کے اوپر بحث کی گئے گی تو یہ اس کے اندر اہم کانگریسز تھی جو کہ کانگریسی نظام کے اندر شامل تھی بین نقامی مسائل کو حل کرنے کے لئے یورپی طاقتوں کے درمیان جب اقاعدہ اجلاسوں کا انتظام کیا گیا تھا اس کے بعد ہم نسل کرتے ہیں اس کی کامیابیوں کو اور ان کی لیمٹیشنز کو ان کی حدود کو طاقت کے توازن کا تصور کیا ہے کہ اس کے کامیابیوں حدود جو اس کے اندر تھی کہ کانگریسی نظام نے کئی سالوں تک یعنی بڑے تنازات کو رکنے میں کامیابی حاصل کی تھی لیکن قومی جو مفادات تھے ان میں اتلافات کی وجہ سے اس کی طاقت تھی وہ کمزور ہو گئی تھی اس کے بعد بیلنس آف دا پاور کا مقصد کیا تھا کہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ یورپ کے اوپر یعنی کہ ڈومینیٹ نہ ہو سکے سو بائی ڈسٹیبیوٹنگ پاور امانگ یورپین کنٹریز لیڈرز ہوپ تو کریٹ سٹیبیلٹی ان وائیڈ کنٹریکس لائی دنپولین اکواز یعنی اس کے اندر بیانہ کانگریس کے علاقے جو تھے وہ علاقے فیصلے نے اس اصول کو یہ ظاہر کرتے ہیں اور پاور جو تھی وہ یورپین کنٹریز کی آمنگ ڈسٹیبیوٹ ہو گئی تھی لیڈرز ہوپ تو کریٹ سٹیبیلٹی ان وائیڈ کنفلیکس اس کے بعد ہے کہ تیریٹرول آرینجمنٹس تیریٹرول آرینجمنٹس علاقہ اقتصامات آسیہ نے اٹلی کے اندر جو ہے وہ اصل رسوخ حاصل کیا تھا اور جبکہ پروشیہ نے جرمنی میں اپنے موجودگی کو مستحق کم کیا اس کے بعد کہ برطانیہ نے یورپ میں مداخلت کرنے کے بجے اپنی نوہبادیات کو بڑھایا اور روس کو پولین کے علاقے دیے گئے تھے لیکن یورپ میں مزید پھیلنے سے روک دیا جیا تھا اب ریزرویشن آف پیس ہے کہ بائی کوپریٹنگ تھو دا کنسٹ آف دی جورپ کنٹریز کوڈ اڈریس ایشو دیپلومیٹیکلی ریدہ دین ریسورٹنگ ٹوار دی کنسٹی پیسٹ ہیلپ یورپ ایکسپیرینس اپیرد یورپ کا جو اتحاد تھا وہ سفارت کاری کے ذریعے تنازات کو حل کرنے کے لئے بنائے دیا تھا اس نے ایٹین اور فیپٹی تھی میں کریمین جنگ تک بڑی ساتھ اگرپ تنازات کو روکنے میں بھی مدد کی تھی سو اب ہم کنکلیوزن کی طرف آتے ہیں اس ٹوپک ہے کہ بیانہ کانگریس اور جورپ کا جو اتحاد تھا وہ نپولین کی جنگوں کے بعد جو تھا وہ استقام اور امن کی بحالی کے لئے ایک اہم کوشش تھی تو اس میں جو محابس تھی یعنی کے رینوماد ان کی رینومای میں خاصر پر میٹرنی کی قیادت میں یورپی طاقتوں کا مقصد جو تھا وہ طاقت کا وزن جو تھا وہ برکار رکھنا تھا جو استقام کو خطرے میں ڈال سکتی تھی سو جو کانگریسی نظام تھا کانگریسی سسٹم تھا اس نے ان طاقتوں کو آپس میں تعامل کرنے میں بھی اور بین اقوامی جو تنازات تھے یعنی انٹرنیشنل کانفلیکٹ تھے ان کو سفارتکاری کے ذریعے منظم کرنے کی بھی اجازت دی یورپ کا کانسٹر جو تھا وہ کئی سالوں تک امن برکار رکھنے میں بھی مدد کار ثابت ہوا تھا لیکن جہاں سے ایسا جو متضاد قومی مفادات تھے اور قومی قوم پرستی تھی اور لیبرالیزم دیسے نائے سیاسی کوئرے تھیں ان کے اگھرنے کی وجہ سے یہ جو تھا یہ کمزور ہو گیا تھا یعنی اس کے جو یہ محدود تھا تو اس کے محدودات کے باوجود لیمٹیشن کے باوجود یورپ کا جو کانسٹ تھا وہ بین اقوامی تاون کی ایک افتدائی کوشش کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس نے یورپ کی تاریخ میں مستقبل کے اتحادیوں اور سفارتی نظاموں کے اوپر اثر ڈالا تو ہم نے ڈسکس کیا ہے ویانا کانگریس کے بنیادی مقاصد کو کہ ویانا کانگریس کا بنیادی مقصد جو تھا یورپ میں امونرسٹرکام کی بحالی تھا اور نوپولین کو شکاست کے بعد سردوں کی دوبارہ تقسیم تھا اس کا مقصد کیا تھا کہ طاقت کے توازن کو قائم کیا جائے گا اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ ویانا کانگریس کے اہم شخصیات کون کونسی جنین اس میں شرکت کی تھی شہزادہ کلیمنس ون برطانیہ کے تھے تو اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا ویانا کانگریس کے نتیجے میں فرانس کے سردوں میں کیا تبدیلی آئی تھی تو ویانا کانگریس کے نتیجے میں فرانس کی سردوں کو سیونٹین نائنٹی ٹو کی سردوں کے پر واپس لائیا گیا تھا اور بہتشایات کو بھی دوبارہ بحال کیا گیا تھا جس کہتا ہے سیونٹین کو تخت کے پر بھٹھایا گیا تھا اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا حکانیت کے اصول کو حکانیت کے پرنسپل کو اس کی کیا اہمیت تھی اور اس نے یورپی بادشاہتوں کو کس طرح سے متاثر کیا تھا تو حکانیت کا اصول یہ کہتا ہے کہ وہ بادشاہتیں جو نپولین کے ذریعے ختم ہو گئی تھی انہیں دوبارہ بحال کیا جائے اور یہ اصول جو تھا وہ یورپی مالک میں اسٹیبلیٹی کی بحالی کی کوشن کی بنیاد بنا اور بڑھ شاہتوں کو طاقت کی ہی فرام کی اس کے بعد ہم نے رسوس کیا اس پوائنٹ کو کہ کانگریس کے نتیجے میں آسپیا روس اور پروشیا نے کون سے علاقے حاصل کیا تھے آسپیا نے شمال اتنی کے اوپر کنٹرول حاصل کیا تھا روس نے زیادہ پولین حاصل کیا تھا اور پروشیا نے مگر بھی جرمینی میں کچھ علاقے حاصل کیا تھے اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ بیانہ کانگریس میں بنائی جرمن کانفیڈیشن کی امیاد کیا تھی تو جرمن کانفیڈیشن نے چھوٹے جرمن ریاستوں کو ایک چھت کی نیچے کا ڈھک کیا تھا جو کہ مشتر کا مفادات کے لئے ایک پلیٹ فارم بھی مہیا کرتی تھی ایک قسم کی تحادی حکومت تھی جس کا مقصد کیا تھا کہ بیلنس کے پاور کو برقرار رکھا جائے اور میٹرنک کے جو دور تھا میٹرنک نے کہہ رہا اس دوسر پوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ شہزادہ کلیمنیس وان میٹرک اور نپولین کے بعد یورپ میں وہ کیوں اہم تھے اور شہزادہ کلیمنیس وان میٹرک کون تھے تو وہ آسٹیہ کے وزیر خارجہ تھے اور انہیں یورپ میں ہم انہیں استقام کو برقار رکھنے کے لئے اہم شخصیت سمجھا جاتا ہے انہوں نے بیانہ کانگریس میں بھی اہم کی دار ادا کیا اور یورپ کی سیاست میں بہت اثر رسوف بھی رکھا تو یہاں بھی کوئیسے نہ ہو سکتا ہے کہ میٹرنک نے کونسی سیاسی فلسپا کی حمایت کی تھی اور اس کی وجہ کیا تھی تو میٹرنک نے کانزرویٹیوزم یعنی محافظتی نظریہ کی فاضح کی تھی جس کا مقصد تھا کہ روایتی اداروں جیسے کہ بادشات چارج اور اشرافیہ کی فاضح کرنا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جو اناثر ہیں یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ جو رب میں استقام فرام کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈسوز کیا کہ میٹرنک نے لیبرلیزم اور قوم پرستی کے بارے میں کیا خیالات رکھے تھے تو میٹرنک تھے وہ لیبرلیزم اور قوم پرستی کو خطرہ سمجھتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں یہ نظریات جو تھے انقلابی تحریکوں کو ہوا دیتے ہیں اور یورپ کے استقام کو بھی نقصان پہ جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کوئیسٹن ہو سکتا ہے کہ میٹرنک نے جورپ میں انقلابی حالات کو دبانے کے لیے کون سے اگنمات کیا تو ہم نے ڈسوز کیا کہ میٹرنک نے انقلابی حالات کو دبانے کے لیے ساخت سنسرشپ کے قوانین نافذ کیا تھے جن میں ساختی سے اخبارات کتابیں اور سیاسی جو یعنی کے جمعیات وغیرہ تھیں ان کے اوپر وہ بندیاں لگائی گئے تھیں اس کے بعد کارلس بات ڈیکریس کیا تھے ان کا مقصد کیا تھا ہم نے ڈسوز کیا کہ کارلس بات ڈیکریس ایتین نائنٹین میں نافذ کیے گئے تھے جن کا مقصد جرمن ریاست میں قومی اور لبرل تحریکوں کو دبانا تھا اور ان ڈیکریس نے ازادی اظہار کو تقریر کو تعلیمی داروں کی انہوں نے تمام چیزوں کی نگرانی کی تھی اس کے بعد ہمارا پوائنٹ تھا کہ یورپ کو اتحاد اور کانگریسی نظام اس میں ہم نے ڈسوز کیا کہ یورپ کو اتحاد کیا ہے اور جو کیوں بنایا گیا تھا یعنی یورپ کو اتحاد ایک اتحاد تھا جو اس پر اپروش اور روح سے بتانے کے درمیان طاقت کے توازن کو برکار رکھنے کے لئے قائم کیا گیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا یورپ میں امن برکار رکھنا اور کسی بھی ایک ملک کو زیادہ طاقتہ ہونے سے روکنا تھا کانگریسی نظام نے یورپ کے اتحاد کے مقاصد کی ہے ہمیں کس طرح سے کی تھی کانگریسی نظام نے یورپی تقضیوں کے درمیان یعنی باقیدہ میٹنگز کائنا کا آت کیا تھا ہم جسکس کر چکے ہیں کہ بین اقوامی مسائل کے اوپر تبادرہ خیال کرنے کے لئے انہوں نے یہ میٹنگز کی تھی اور طاقت کے توازن کو برکار رکھنے کے لئے مشترکہ فیصلے کرنے کے لئے انہوں نے یہ میٹنگز کی تھی اس کے بعد ہم نے جسکس کیا کہ ایک سلاو شاپل کی کانگریسی کے اہم نتائج کیا تھے ہم سٹیڈی کر چکے ہیں کہ ایک سلاو شاپل کی کانگریس نے فرانس کو دوبارہ یورپی تحاد میں شامل کیا گیا تھا جس نے اسے پہلان فرامی سطح کے اوپر تسلیم کیا اس کے بعد ہم نے ٹورپاو کی کانگریس سے دیکھا کہ کس نے اس نے کس مسئلے کے اوپر بیعت کی تھی اور کیا موائدہ ہوا تھا سوٹرپاو کی کانگریس نے اسپین اور اٹلی میں انقلابی بغاپتوں کا جائزہ لیا تھا اور اس پر اتفاق کیا تھا یورپی طاقتیں اور بغاپتوں کو دبانے کے لئے مداخلت کرنے کے لئے اس کے بعد ایتین ٹوئنٹی دہائی کے آخر میں کانگریسی نظام کی افاد جاتی ہے کیوں کمزور ہوئی تھی ہم نے اس کیا کہ تین ٹوئنٹی دہائی کے آخر میں مطلب قوم مفادات کے درمیان اطلافات میں کانگریسی نظام کی جاتی کو کمزور کر دیا تھا خاص طور پر بغتنانیہ کے عدم و داخلت کے نظریہ کی وجہ سے اس کے بعد ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا تھا بیلنس آف دا پاور یعنی طاقت کا توازن تو اس کو کانسپٹ کیا تھا طاقت کے توازن کا توازن کیا ہے اور جو نپولین کے بعد جورپ میں کیوں اہم تھا طاقت کا توازن ایک نظریہ ہے جو کسی ایک ملک کو یورپ میں ڈومیننٹ ہونے کے لیے غالب ہونے سے روکنے کے لیے طاقت کی تقسیم کے اوپر زور دیتا ہے تو یہ نپولین کے جنگوں کے بعد جورپ میں ہم نے اس تقام قائم رکھنے کے لیے اہم تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بیانہ کانگریس کے علاقائی انتظامات نے طاقت کے توازن کی اصول کی کس طرح سے اور کیسی اقاسی کی تھی تو بیانہ کانگریس کے جو علاقائی انتظام تھا اس نے طاقت کے توازن کو قائم کرنے کے لیے سردوں کی دوبارہ تقسیم کی دی جسے اس کا چکے ہیں جیسے کہ آسٹریا کے شمالی اٹلی میں بداخلت ہے پروشا کے مگر بھی جرمنی کے اندر جو طاقت ہے وہ بڑی تھی جہاں پر ایک کوئسٹن رائز ہو سکتا ہے کہ کون سے یورپی مالک نے طاقت کے توازن کی نتیجے میں نمائی علاقائی خواہد حاصل کیے تھے تو آسٹریا نے شمالی اٹلی میں یعنی اثر رسوخ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو روس نے پولین کے کچھ حصے پر کنٹرول حاصل کیا اور پروشا نے مگر بھی جرمنی کے کچھ علاقے حاصل کیا اس کے بعد ہم نے اس کیا کہ طاقت کا توازن ہے وہ نیٹین سنچری میں یورپی اس کا کام میں کس طرح سے مددگار ثابت ہوا تھا تو طاقت کا توازن جو اس نے ممالک کے درمیان تصادم کے بغیر مسائل کو حل کرنے کے لیے تاون کی راہ ہمار کی تھی جس کی نتیجے میں نیٹین سنچری کے اندر نسبتاً آمن قائم رہا تھا اور آمن کو برقا رکھنے میں طاقت کے توازن کی تصور کی کیا لیمٹیشنز تھی ہم نے اس میں پوائنٹ دیکھا کہ طاقت کا جو توازن کا تصور ہے وہ مکمل طور پر مؤثر نہیں رہا تھا کیونکہ نائے سیاسی طاقتیں شامل تھیں جس طرح کہ قوم پرستی ہے یا لیبرالیزم ہے تو اس نظام کی بنیادوں کو اس نے ٹیلنج کیا پھر اس طرح سے یہ پھر بڑے تنازات کی طرف لے گا جو تو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے جو ایورپ کا اتحاد ہے یعنی بیانہ کانگریس کو ایتین فیسٹین ٹو ایتین تھرٹین تو اس ٹاپک کے ریگارڈنگ اگر آپ کو کوئی پوستن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں تینکو پر وچن ہوں اور ویڈیو اگر آپ کو کوئی ویڈیو دین لائک شیئر اور سبسکرائب ہوا چینل